سنو حوصلہ مضبوط کر لی ہے تو پھر روایت سننا یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے غلط بڑھوں مولا علی ممبر سے اٹھنے نہ دے مدت کے بعد ایک عرصہ ہو گیا ایک عرصہ ہو گیا میں نے یہ روایت پڑھی تھی اس کے بعد میں نے چھوڑ دی ماتمیوں سے بردار سے نوی میں نے چھوڑ دی اتنا اچھا کیا ہے تم نے ماتم اتنا دل سے روے ہو آج میرا جی چاہتا ہے میں تمہیں وہ روایت سناؤں تم وہ روایت سنو پوری زندگی تم علی کو رونا پوری زندگی زینب کا ماتم کرنا یہ میرے پڑے ہاتھ ہے مجمع میں جہاں جہاں کوئی سید بیٹھا ہے ایک لمحے کے لیے وہ بھی مجھے معاف کرے جتنی میری ماں سید آدیاں بیٹھی ہیں کنیز کا بیٹا سمجھ کے وہ بھی معاف کرنا اٹھارہ رمضان کے دن تھا علی نے فضا کو بلایا حوصلے سے سننا حوصلے کے ساتھ سننا فضا جی بات سا فضا میرا سہن صاف کروا فضا نے خود سہن صاف کیا یا علی سہن صاف ہو گیا علی کی آواز آئی سہن میں کناتے لگوا سہن میں اٹھارہ رمضان چالیس عجری سہن میں کناتے لگ گئیں علی کی آوازی میرے اٹھارہ کے اٹھارہ بیٹے بلا اٹھارہ کے اٹھارہ بیٹے علی کے سہن میں آگئے علی کی واضح نو ادھر کھڑے ہو جاؤ نو ادھر کھڑے ہو جاؤ ایک جیسے قد علی کے بیٹوں کے ایک جیسے چہرے علی کے بیٹوں کے نو بیٹے دائیں کھڑے ہوئے نو بیٹے بائیں کھڑے ہوئے کھڑے ہو کے بیٹوں نے ہاتھ باندھ کے کہا بابا تو نے زندگی میں کبھی سہن میں ہمیں ایسے نہیں کھڑا گیا بابا ہمیں سہر میں ایسے کیوں گھڑا کیا ہے علی کی واضحی اٹھارا کے اٹھارا یہی بھرک جو اٹھارا کے اٹھارا بیٹی علی کے رکے جسے جوان نے گلیوں میں ماتم کرنا ہے علی نے اپنے سر سے امامہ اتارا علی نے اپنی عباہ کو اپنے کاندھے میں رکھا علی روتے روتے زینب کے حجرے میں گئے علی نے زینب کے سر پہ اپنی عباہ دی علی نے زینب کو ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑ کے علی سہر میں لے کے آئے علی کی بیٹی نے روکے گا بابا کیا کرنا ہے علی روکے گا زینب مجھے ایک بار بھائیوں میں چل کے دیکھا مجھے ایک بار بھائیوں میں چل کے دیکھا وہ بندہ آیا ہی نہیں ہے جس سے ماتم نہیں ہوا زینب روکے گا نا بابا نا بابا بابا میں مر جاؤں گے بابا مجھا شرم آتی ہے